ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ عام لوگوں کے مسائل آلہ حکام تک اور آلہ حکام عوام تک کیا پہنچانا چاہتے ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچائے اسی کے پیش نظر ایک سٹوری جو آپ نے بھی کل دیکھی ہوگی ٹرافک کے ریلیٹر جو ہم نے کی تھی یہ جانے کی کوشش کی تھی کہ عام لوگ بالخصوص ڈرائیور حضرات کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے کن مسائل سے وہ ابھی دو چار ہیں اور ہم نے یہ کوشش کی کہ جو اس محکمے کے عالی افسروں میں سے ایک ہے ان تک ان کی بات پہنچا دی جائے تو انہوں نے بخوبی اس کا جواب بھی دیا کئی سارے لوگوں کے کمنٹس ان خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہم کن مسائل سے دو چار ہیں ہم نے اس محکمے کے جس افسر سے بات کی ان کا کام دومین جو ہے سری نگر ہے یعنی سری نگر میں جو بھی ٹرافک کا نظام رہتا ہے اس تعلق سے وہ دیکھتے ہیں لیکن رورل ایڈیاز ہے ہائیویز ہے ان کے لیے الگ الگ افسران کو تائنات کیا گیا ہے ڈرائیور حضرات نے جب ہم سے بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب ٹورسٹس کو لے کر کسی دیسٹینیشن کی اور روح کرتے ہیں تو ہمیں بیچ میں روکا جاتا ہے ہم سے ریڈ کروس کی ٹکٹ یہ کاٹنا لازمی ایسا کہا جاتا ہے ایڈاکیمنٹس کا جو کانسیپٹ ہے جو بھی آرڈر آیا تھا کہ ایڈاکیمنٹس اگر آپ کے پاس ہوں گے تو اچھا ہے ہارڈ کوپیز دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا کہنا تھا ایسا نہیں ہوتا ہم جب یہ دکھاتے ہیں وہ ایکسیپٹی نہیں کرتے ہیں تو ایس ایس پی ٹرافک رورل سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے جب ہم نے رابطہ کیا تو رابطہ نہ ہو سکا پھر ہم نے ایس ایس پی ٹرافک ہائیوے سے بات کی ان کا کیا کہنا تھا اس سلسلے میں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تی جی لاکر اور ایم پریہان اگر تو فوٹو کھیچ کے رکھے گا جالی سرٹیفکیٹ کا تو وہ بولے گا کہ یہ دیکھو میرے یہاں فوٹو رکھا ہے وہ نہیں مانتے ہم ایم پریہان میں اور جو تی جی لاکر ہے اس میں جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے اور ہندر پرسینٹ ایکسیپٹ ہوتا ہے صرف وہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ جو بولتے ہیں دیکھو جناب یہ میں نے فوٹو کھیچ کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ کیسے ہوگا جو اوپر سے آرڈر ہے وہ یہی ہے کہ ایم پریہان میں ہونا چاہیے یا ڈی جی لاکر میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور کوئی فوٹو آپ نے گھر سے کھیچ کے لائے گا وہ ہمیں کیا پتا وہ جالی ہے کیا ہے ایم پریہان میں تو آپ نے آپ سے ہوتا وہ جب ادھر سے ریسٹیشن کروائے گا تو ساری چیزیں ہم جب اس گاڑی کا نمبر ڈالتے ہیں ہمیں وہاں سب نکلتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کیا نا تو ایم پریہان میں کئی بار لکھا ہوتا ہے کہ اس کا فٹنیس نہیں ہے اس کی ڈیٹ فلانی ڈیٹ سے آور ہو گیا پھر کیا کرو گے آپ لوگوں میں اس تعلق سے کافی زیادہ کیا سے کنفیوجن ہے کہ اگر یہ ڈاکیمنٹس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں فقط فوٹوگراف انہیں دکھانا ہے ان کا یہ کہنا تھا نہیں فوٹوگراف نہیں دکھانا بلکہ دو ایپس کے ذریعے سے ان کے ڈاکیمنٹس سیو ہونے چاہیے تو وہ ڈاکیمنٹس ہمیں دکھائیں گے ہم وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اسی کے پیش نظر ہم نے ریڈ کراس کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا ان سے بھی بات کی تو ان کا کیا کہنا تھا اس تعلق سے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں ہمیں دکھائیے اس سٹیٹمنٹ کیامرہ پرسن ہلال شاہ کے ساتھ میں ایک راہ خون کشمی لائب کے لئے